سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ الحمدللہ و سلام علی عباده اللذی نصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فيهما کثير من الناس الصحة والفراغ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ يتقارب الزمان کہ وقت قریب ہو جائے گا یعنی بہت جلدی سے گزرتا ہوا محسوس ہوگا یعنی یوں لگے گا کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے لیکن وقت بہت گزر چکا ہوگا اسی طریقے سے یہ ہمارے شب و روز ہیں جو گزر رہے ہیں ایک آدمی ہے چالیس سال عمر ہو گئی پچاس سال عمر ہو گئی اور پیچھے مڑ کے اگر وہ دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے اور جب قیامت کے دن اسی وقت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو اس وقت بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ جو تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو تم نے گزرے ہوئی ایام کے اندر آمال کیے تھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو ان کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَّمِينِ وہ شخص جس کو اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُهَا اُو مُقْرَوْ كِتَابِيَا تو وہ کہے گا ادھر آؤ میرا عمل ناما پڑو گویا کہ جس طریقے سے کسی کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے خوشی کی وجہ سے کہ ہر ایک کو دکھائے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دکھاتا ہے اپنے والدین کو دکھاتا ہے دوستہ حباب سے شیئر کرتا ہے کہ میرا ریزلٹ کارڈ دیکھو میرا نتیجہ بہت اچھا رہا ہے ہاؤ مُقْرَوْ كِتَابِيَا تو وہاں کامیاب ہونے والا بھی اپنے ناما عمل کو لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا کہ میرا عمل ناما پڑو اور اس کے بعد کہے گا کہ میرا لیے یہ یہ انعامات ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا ذکر فرمایا صورت الحاقہ میں کہ اس کے لئے جنت کی یہ نعمتیں ہوں گی یہ جھکے ہوئے پھل ہوں گے جنت کے جو خوشے ہیں وہ ان کے قریب ہوں گے بلندو بالا جنت میں ہوگا اور یہ اور اس طرح کی دیگر نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدلہ ہے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں کیا تھا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا یعنی تمہارے جو گزرے ہوئے ایام ہیں دنیا کے جو شب و روز تھے ان ایام میں جو تم نے محنت کی تھی یہ اس کا بدلہ ہے قُلُو وَشْرَبُوا کھاؤو اور پیو بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اس کا بدلہ ہے یہ جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں کیا ہے یعنی وہ ایام جو دنیا میں تم نے گزارے ہیں دنیا میں جو تم نے اچھی محنت کی ہے یہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ اُورِسْتُو مُوْحَا اس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَحْمَالُونَ اس وجہ سے جو تم آمال کیا کرتے تھے یعنی گزرے ہوئے اوقات میں گزرے ہوئے لمحات میں جو تم نے آمال کیے ہیں ان آمال کے بدلے میں تمہیں یہ جنت دی جا رہے ہیں یعنی وقت کا جو صحیح استعمال تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں ان انامات سے نوازہ جا رہا ہے تو آمال کے ساتھ اللہ کا فضل بھی ظاہر ہے شامل ہوگا لیکن یہاں پیغام یہ ہے کہ انسان کو جو محلت ملی ہے دنیا کے اندر اس کو جو وقت ملے ہے اس وقت کا استعمال صحیح کریں تاکہ اس کو اپنے گزرے ہوئے لمحات پر شرمندہ نہ ہونا پڑے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ اس دنیا کے ایک لمحے کو قیمتی جانے گا یعنی وقت کا استعمال درست کرے گا اور وقت کو ضائع نہیں کرے گا تب ظاہر ہے یہ احساس کرے گا اور اس کو یہ ان نعمتوں کا ان نعمتوں سے مستفید ہوگا ان نعمتوں سے استفادہ کر بائے گا جب اس نے وقت کا استعمال صحیح کیا ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما اصلفتم فی الایام الخالیہ تو گزرے وے لمحات اگر درست ہوں گے تو پھر انسان جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو پائے گا اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغدیم واتقو اللہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لئے آگے کیا بیج ہے یہ دنیا جو ہے یہ آج ہے اور جو دوسری دنیا آخرت ہے وہ غد ہے وہ کل ہے تو آج کے دن میں جو کچھ کیا ہوگا اسی کو انسان کل کو دیکھے گا یعنی آخرت کو اس سے فائدہ اٹھائے گا والتنظر نفس ما قدمت لغدیم واتقو اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا لا تکونو کاللدین نسلہ جو اللہ کو بھول گئے فانساہم انفساہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اپنا آپا اور سرابا بھولا دیا اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے تو یہاں اگر وقت کی قدر کریں گے اور اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ کی حکام پر عمل پیرا ہوں گے اللہ کو فراموش نہیں کریں گے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو زبان سے بھی یاد کریں گے دل میں بھی یاد رکھیں گے جو کہ ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے اور یاد رکھنا بھی ہوتا ہے تو پھر ان نعمتوں سے ہم مستفید ہو پائیں گے ورنہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ہیں ایک تو صحت ہے اور دوسرا فارق وقت ہے یعنی صحت جب زائل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت تھی اور جب فارق وقت گزر جاتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ وقت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا گیا وقت کا مسرف صحیح نہیں تھا لیکن ظاہر ہے اب پشتائے کیا ہو جب چڑیاں چکے کھیت جب وقت گزر چکا ہو تو اب اس پر پشتانے سے وہ وقت واپس نہیں آتا یہ وقت تو ظاہر ہے وہ گھڑی چل رہی ہے اس کی ٹک ٹک جو ہوا جاری ہے یہ ساری سوئیاں جو ہیں اپنے پر انداز سے چل رہی ہیں تو گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آتا لہٰذا جو وقت دستیاب ہے اس کو ہی صحیح استعمال کیا جائے نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ان میں اس ایک وقت بھی ہے یعنی انسان کو اس طرف انسان کا دھیان نہیں ہوتا اس کا خیال نہیں ہوتا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے تو وقت کا ایک ایک لمحہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ورنہ عموماً لوگوں کی حالت یہی ہے کہ لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر اگلا مرحا تو جواب دے ہی کہے ایک حدیث پاک من نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا تو ہار عذر ختم کر دیا ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے اس کی عمر کو لمبا کیا ہے یہاں تک کہ اس کو ساٹھ سال کی عمر تک پنچا دیا ہے یعنی جس آدمی کی عمر ساٹھ سال ہو جائے اس کا تو کوئی بھی عذر اور بہانہ قیامت کے دن کو بول نہیں ہوگا یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وقت نہیں ملا میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا میں یہ کرنا چاہتا تھا میں وہ نئے عمل کرنا چاہتا تھا لیکن زندگی نے محولت نہیں دی ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ یہ جو فرمایا ہے نا کہ ساٹھ سال تو ساٹھ سال سے براد یہاں کمری ساٹھ سال ہے اس لیے کہ عیسوی سن کے حساب سے یہ اٹھاون سال چار ماہ بنتے ہیں یعنی اکیس آزار نو سو دن ہوتے ہیں عیسوی سال میں اور کمری سال میں اکیس آزار تین سو دن ہوتے ہیں تو چھے سو دن کا فرق بنتا ہے اور یہ چھے سو دن جو ہیں یہ بنتے ہیں بیس مہینے اور تقریباً چار دن یعنی ٹونٹی پوائنٹ ٹری فور یعنی بیس مہینے اور آپ کہہ سکتے ہیں سوہ تین دن اگر آپ بریک حساب کرنا چاہے تو یہ ایک سال اور آٹھ ماہ کا فرق ہوگا تو اب ساٹھ سال سے ایک سال اور آٹھ مہینے اگر آپ نکال دیں گے تو یہ بنیں گے اٹھاون سال چار ماہ گویا کہ ایسوی سن کے حساب سے جس کا عام طور پر ہم ہم حساب کرتے ہیں سکول کالجز یونیورسٹریز میں جس طریقے سے ہم آج کل چل رہے ہیں ہمارے شب و روز ایسوی سن کے حساب سے ہی چل رہے ہیں تو اس اعتبار سے جس آدمی کی عمر اٹھاون سال چار ماہ ہو جائے تو اس کا تو ہر ہیلہ بہانہ اللہ نے ختم کر دیا یعنی وافر ٹائم اللہ تعالی نے اس کو عطا فرما دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے بلکہ اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے ابن آدم کے قدم کو اٹھانے نہیں دیا جائے گا یہاں تاکہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں وہ میں سب سے پہلے یہ کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمائا کہاں خرچ کیا انشبابی ہی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کیسے گزاری آپ نے جوانی کا یام کیسے گزارے ہیں اور ان امر ہی اور عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی بھی اگرچہ عمر کا حصہ ہے لیکن اس کے بارے میں الگ سے ایک کوئسن ہوگا اور پانچ سوال یہ ہے کہ ماذا عاملا فیما علیما کہ جو آپ کے پاس علم تھا اس پر آپ نے عمل کتنا کیا ہے تو ان پانچ سوالات میں سے خاص کر اگر ہم دیکھیں کہ جوانی کے بارے میں ایک سوال اور اوورال عمر کے بارے میں ایک سوال تو یہ جوانی کا وقت کیسے گزارا اور اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا اس لئے نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں ان کو آپ غنیمت جانیں بلکہ مصدرک حاکم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگتانیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو یعنی یہ اس سے قبل کہ یہ پانچ چیزیں ہیں اور ان کے بعد کہ پانچ چیزیں ان کی جگہ پر اور آ جائیں یعنی وہ ریپلیس ہو جائیں ان سے پہلے پہلے ان پانچ چیزوں کو غنیمت جانو شبابہ کا قبلہ حرامک یعنی جو جوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے بڑھاپہ آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جاننے اور صحت کو غنیمت جاننے اس سے قبل کے بیماری کا حملہ ہو جائے اور اسی طرح نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ اور اپنی تبنگری کو یعنی جو دولت اللہ نے عطا فرمائی آپ کو اس کو غنیمت سمجھو یعنی اس کا صحیح استعمال کرو اس پر اللہ کے شکر گزارہ بن جائے قبلَ فَقْرِكَ اس سے پہلے کہ وہ دولت ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ احتیاج ہی آجائے فقر و فاقہ آپ کے اوپر تاری ہو جائے اس سے پہلے پہلے اس کو آپ غنیمت جان لیں فراغہ کا قبلَ شُغْلِكَ کہ اس سے پہلے کہ آپ کی مسروفیت آ جائے جب آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو اس کو آپ غنیمت جانے جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا اور حیاتہ کا قبلَ موتِق اور اس میں جو پانچویں چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو قبلَ موتِق موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں تو موت کا وقت مقرر ہے لیکن انسان نہیں جانتا کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْزٍ تَمُوتِ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی یہ بھی حال ہی میں سانِہ مری کی بات کر لیں آپ کہ فیملیز ہیں وہ سنو فال کے لیے گئی ہوئی ہیں اور انجوائے کرنے کے لیے فیملیز گئی ہوئی ہیں اور اپنی اپنی گھاڑیوں میں سڑکوں کے اوپر کہاں کہاں ان کی اموات واقع ہوئی ہیں کسی شخص کو معلوم نہیں ہے پوری پوری فیملیز جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہوگی ہے ایک فیملی کے بارے میں آیا کہ آٹھ افراد تھے پوری ایک فیملی کے اور آٹھوں کے آٹھ ہی اللہ کو پیارے ہوگئے اس برف کے اندر دب کر جس کو انجوائے کرنے کے لیے وہ گئے تھے پیغمبر الاسلام کا جو فرمان ہے کہ حیاتہ کا قبلہ موتک اپنے زندگی کو غنیمت جانو اس سے قبل کہ موت کا نقارہ بچائے یعنی موت کا وقت آ جائے جس کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ کب اور کس مقام پر اس کا آخری وقت آ جائے گا اس لئے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا خیریکن اے فلان وغنیمت شمار عمر زعان پیشتر بانگ بر آیت کہ فلان نماند اے فلان نیک عمال کر لو اس سے قبل کہ یہ اعلان ہو کہ فلان نہیں رہا مراد یہ کہ یہ اعلان ہو جائے کہ فلان صاحب قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن اور رات جو گزر رہے ہیں یہ تمہارے اوپر عمل کر رہے ہیں یعنی جو انسان ہے اس کے اوپر مسلسل یہ عمال کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو یہ دن بھی گزرے گا یہ رات بھی گزرے گی اور یہ دن اور راتیں اس طریقے سے گزرتی چلی جائیں گی لیکن اگر آپ ان دنوں اور راتوں میں کچھ کر لیں گے تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کے کام آنے والی ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دن رات تمہارے اوپر عمل کر رہے ہیں تم بھی ان دنوں اور راتوں میں کچھ آمال کر لو یعنی توشہ آخرت مہیا کر لو ان دنوں کے اندر اور ان راتوں کے اندر سامین اکرام ناظرین اکرام یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت جانو تو اس کو ہمارے بعض اردو شہارہ نے بھی اپنے اشار میں بیان کیا ہے اس سلسلے میں مولان الطافسین حالی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی زبردست ترجمہ کیا ہے اور غالبا وہ اکزیک ترجمہ ہے اشار کے اندر حدیث پاک کا وہ فرماتے ہیں غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے یہ جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگتانیم خمسن قبل خمسن یعنی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کسرت سے پہلے جوانی بڑھاپے کی زہمت سے پہلے اقامت مسافر کی رہلت سے پہلے اقامت مسافر کی رہلت سے پہلے یعنی یہ جو دنیا کے اندر موجود ہیں اس سے قبل کہ یہاں ہمارا سفر شروع ہو جائے یعنی سفر آخرت شروع ہو جائے اس سے پہلے پہلے اس اقامت کو غنیمت جان لیجئے اور فرماتے ہیں فقیری سے پہلے غنیمت ہے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر لو کے تھوڑی ہے محلت تو یہ ہے ایغتانیم خمسن قبلہ خمسن تو ہمیں نبی الاسلام کے ان ارشادات کو مدیند رکھتے ہوئے اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی وقت کے استعمال کے حوالے سے بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ وقت تو اب گزر چکا ہے یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اس کا کوئی فائدہ رہی ہے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے مثلا ایک آدمی ہے وہ درخت لگاتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ جو میں درخت لگا رہا ہوں اس کا فال تو میں نکھانا نہیں ہے بدلہ اگر یہ پانچ سال بعد یا دس سال بعد اگر یہ درخت پھل دے گا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگرچہ آپ نے وہ درخت نہیں دیکھنا یا اس کا پھل نہیں دیکھنا پھر بھی آپ کے پاس اگر تھوڑا سا وقت بھی ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پھل دار درخت لگا دیں یعنی یہ نہ کہیں کہ وقت نہیں ہے میرے تو آخری جو ہیں لمحے شروع ہو گئے ہیں ڈاکٹروں نے یہ کہہ دی ہے کہ فلان دن فلان اتنے بجے جو ہے آپ ایکسپائر ہو جائیں گے اور آپ کے اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں اتنے دن رہ گئے ہیں تو میرے ڈاکٹروں نے تو میری ایکسپائری ڈیٹ دے دی ہے لہٰذا اب میں تو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں مجھے تو اب کچھ نہیں کرنا اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ جو نیکی کر سکتا ہے وہ چند لمحے بھی ہیں تو اس کو بھی وہ نیکی کر گزرنی چاہیے اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں انقامت السعہ اگر قیامت قائم ہو جائے یعنی قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے یعنی کرنا میں سور میں پھونک دیا جائے اسرافیل جو ہے کرنا میں پھونک مار دے اور قیامت سٹارٹ ہو جائے اور کسی شخص کے ہاتھ میں ایک چھوٹا پودا ہو خجور کا چھوٹا پودا یعنی پھلدار پودا ہے وہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ شخص اس کو لگانے کے لیے بیٹھ گیا ہے پودا لگاتے ہیں تو گڑا کھوڑ کر اس کے اندر آپ اس پودے کو رکھنا جاتے ہیں اور اسی دوران میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے قیامت شروع ہو گئی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس حالت میں بھی کوئی شخص ہو کہ وہ پودا لگانے کے لیے بیٹھ گیا تھا اور قیامت شروع ہو گئی قیامت قائم ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے ہمارے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے بھی تو پراپر وقت نہیں ہے اس میں تم یہ معقول طریقے سے یہ کام ہو نہیں سکتا وقت بہت ہڑا رہ گیا ہے اتنے وقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اسلام کی اور دین کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنْ اِسْتَطَعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلَ تو اگر اس کے بس میں ہو یعنی قیامت قائم ہو گئی اس کا آغاز ہو گیا اور اگر قیامت کی لپیٹ میں آنے سے پہلے پہلے اگر وہ پودا لگا سکتا ہے تو فرمایا فَلْيَفْعَلَ تو اس کو ایسا کر گزرنا چاہیے اب غور فرمائیں کہ قیامت شروع ہو گئی ایک آدمی پودا لگا رہا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بھی اس کو چھوڑ نہ دے کہ اب تو قیامت قائم ہو گئی اب کیا فائدہ ہے اس کا چھوڑ دیتے ہیں اس کا قیامت قائم ہونی ہے تو دارہ سار چیز تمام چیزیں تو ختم ہو جائیں گی یہ فیاضہ رہو قائن صفصفہ ایک چٹیل میدان رہ جائے گا اور ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی یہ درخت یہ پہاڑ یہ نشیب و فراز تو سب ختم ہو جانے ہیں میرے اس درخت لگانے کا کیا فائدہ ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس نے وہ جو نیکی کا کام کیا ہے پھل دار درخت لگایا ہے اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں کونٹ ہو جائے گا یعنی اس کو اس کے عمل کا ثواب مل جائے گا اگرچہ اس کا ریزلٹ کوئی نہیں ہوئے یعنی ظاہرن اس دنیا میں کوئی آٹپورٹ تو نظر نہیں آ رہی کہ قیامت قائم ہونی ہے اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے لیکن جب اس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا اور وہ جو نیکی اس نے قیامت سٹارٹ ہونے کے وقت بھی کی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے گی تو اس سے قبل کہ انسان اپنے شب و روز کو ضائع کرے اپنے اوقات کو برباد کرے اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن پشتائے کہ کاش کہ مولت مل جاتی کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں اور وہ لوگ جو کہیں گے نا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں ایک تو اللہ نے یہ فرمایا کہ لَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَا نُحُوَنْهُ اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو انہوں نے کام پھر وہی کرنے ہے جن سے ان کو منع کیا جا رہا تھا یعنی اب تو یہ کہ ناکام ہو چکے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو نیک عمل کریں گے لیکن بالفرض بھیج بھی دیا جائے تو انہوں نے کام پھر ہی وہی کرنے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجنا بھی نہیں ہے حالانکہ وہاں کئی جو ہیں وہ پکار رہے ہوں گے ربنا ابسرنا وسمینا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہے ہم نے سن لیا ہے فرجعنا ہمیں واپس لٹا دیجئے دنیا میں بھیج دیجئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس لیے دنیا میں جانا چاہتے ہیں کہیں گے نعمل صالحا ہم نیک عمال کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نیک عمال کیوں نہیں کیے تو کہیں گے انہا موقنون یقینا ہم یقین کرنے والے ہیں یعنی پہلے یقین نہیں کرتے تھے پہلے کہ اسی دنیا کے اللہ تلالوں میں پڑے ہوئے تھے اسی دنیا کے عیاشی کے اندر پڑے ہوئے تھے اللہ کو اور آخرت کو فراموش کیے بیٹھے تھے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہا موقنون اب ہمیں یقین آگئے ہیں تو یہی یقین اگر آپ پہلے کر لیتے کہ یہ دنیا عارضی ہے ختم ہونے والی ہے اور اسی دنیا کے اندر جو ہم بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے تو آج یہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت کر لیتا جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر لیتا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی تو ظہر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں اللہ نے تمہیں عمر دی تھی وقت دیا تھا لیکن اس وقت کو تمہیں صحیح طریقہ استعمال نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ لمحات دیئے ہیں جو وقت دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ موسیقی